ریورس کاؤنٹنگ شروع کر دی ہوئی ہے الٹی گنتی شروع کر دی ہوئی ہے تو پھر آپ کہے ٹانی جنرل صاحب نے یہ کیوں کہا ہے کہ وہ سابق ججز کتھوں آگئے ہیں پاکستان کی تاریخ کے مہنگے ترین کہہ دی ہیں میں آپ کو چیلنج دیتا ہوں طلال صاحب کہ میری سیکیورٹی کی فکر نہ کریں یہ دیکھیں نا خاجہ آصر صاحب کا بیان یہ میرے سامنے خاجہ صاحب بڑی پپو اس لیے بن رہا ہے وہی جو پہلے والی خواہش ہے کہ خان اور جو مقتدن علکی ہیں یا اسٹیبلشمنٹ ان کے درمیان غلط فہمیاں کسی طور بھی ختم نہ ہونے پائیں ان کو وہ جو ہے نا وہ مومبتینوں نے جلائے رکھنی ہے وہ اب یہ دیکھیں کہ کشیدگی کشیدگی کام کرنی ہے تو بانی پیٹی آئی کو موں بند رکھنا چاہیے خانی صاحب آپ کا اپنے بارے میں کیا خیال ہے آپ تھوڑی دیر کے لیے موں بند کیوں نہیں کر لیتے اگر کشیدگی ختم کرنی ہے تو آپ نے ماضی میں بھی آپ نے جب بھی موں کھولا آپ نے کشیدگی کو ہوا دی آج بھی آپ جب بول رہے ہیں تو آپ کا مقصد کشیدگی کو ہوا دینا ہے آپ مانے یا نہ مانے سیاسیات کا ایک عام طالب علم جانتا ہے کہ آپ چاہ کہہ رہے ہیں یہ دیکھیں مجیب ارمان سے مطلق ٹویٹ سے پیچھ ہٹنے کی کوشش کی جا رہی ہے یعنی جان کے آپ اگریویٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں چیخ چیخ کے آپ کا بیان یہ بتا رہے ہیں کہ آپ چاہ کہہ رہے ہیں اب چاہ یہ رہی ہے چاہ یہ رہے ہیں کہ یہ معاملہ سلگتا رہے یہ آگ بھڑکتی رہے آپ معاملے پہ آگ پہ ٹھنڈا پانی یا پانی نہیں پھینک رہے آپ اس کو بھڑکانا چاہتے ہیں آپ اس پہ تیل پھینک رہے ہیں اور یہ آپ ایک ایک بیان ایک ایک جملہ پڑھ کے دیکھ لیں آپ کو صاف پتہ چلتا ہے کہ یہ خاجہ صاحب کی خواہش کیا ہے کہ مجیب رومان اور سانہ مشرقی پاکستان کی تاریخ ہے اس پہ میرا موقف علاق ہے سانہ مشرقی پاکستان کو بڑھاوا دے کر آپ کی شہیدگی پڑھانا چاہتے ہیں آپ نے تو اسیمبلی کے فلور پر بہت کچھ کہا ہوا ہے سانہ مشرقی پاکستان کے حوالے سے بھی کہا ہوا ہے دیکھیں حمود و رومان کمیشن رپورٹ جو ہے وہ تو ایک اوفیشل ڈاکومنٹ ہے ٹھیک ہے وہ تو چھپ کے کتابوں میں کچھ کہا ہوا ہے نا وہ تاریخ تاریخ کے تلخص ترین ابواب میں سے ایک ہے جو کچھ آپ نے کہا ہوا ہے پاکستان کی تاریخ میں اتنا ہزیان نہیں کسی نے بولا جتنا آپ نے بولا ہے اداروں کے بارے میں کم از کم آپ جب یہ بات کرتے ہیں تو لامالہ ذہن میں آتا ہے کہ آپ صرف آگ کو بھڑکانا چاہتے اور کچھ نہیں چاہتے خواجہ صاحب خدا کے لیے لیکن صاحب وہ پھر بعد میں بہانے بنا کے یہ بھی تو ثابت کرتے ہیں میں نے تو ایسا نہیں کہا تھا میں کی دو انجی کیا سی یعنی بڑے بہانے بات پتہ کہ خواجہ صاحب جیسے لوگ ہیں یہ بہانے بنانا اور پھر اصل بات سے دور جانا یہ ان کے دن رات کا وطیرہ ہے یہ پیٹی اے پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جناب بیان سے پیچھے آٹ رہی ہے خواجہ صاحب آپ اپنے درجنوں نہیں سینکڑوں بیانات سے پیچھے آٹ چکے ہیں بہانے بازی آپ پہ ختم ہیں اور بہانہ آپ سے لگتا بھی نہیں ہے اسی طرح کا وہ بہانے باز بندو ہوتا ہے نا وہ ہر وقت دفتر میں سوتا رہتا ہے ہر وقت دفتر میں سوتا رہتا ہے تو اس کا باس پوچھتا ہے کہ کیا مسئلہ ہے تم دفتر میں سوتے کیوں رہتے ہو تو وہ کہتا ہے جی کہ میرا چھوٹا بچہ ہے جی وہ ساری رات مجھے سونے نہیں دیتا تو اس لیے میں دفتر میں سو جاتا ہوں تو باس تنگ آگے کہتا ہے یار پھر تم اس بیٹے کو یہاں بھی ساتھ ہی دفتر میں لے آیا کرو تاکہ وہ تمہیں دفتر میں بھی نہ سونے دے تو خالی صاحب اگر آپ یہ یہ بہانے بازی کی روش آپ کو ترک کرنی ہوگی یہ جواز نہ تراشا کریں صرف آپ کا مقصد کیا ہے کہ جتنے دن بھی آپ اپنے اقتدار کو طول دینا چاہتے ہیں وہ بونس سمجھ لیں وہ سمجھ لیں آپ اس کو انجوائے کرنا چاہتے ہیں وہ انگلیوں پر گنے جا سکتے ہیں آپ کے باقی دن جو ہے اور عوام گن رہی ہے خلقِ خدا آپ کی جو ہے وہ ریورس کاؤنٹنگ شروع کر دی ہوئی ہے الٹی گنتی شروع کر دی ہوئی ہے آپ مانے یا نہ مانے اس سے پہلے کہ میں وہ وفاقی وزیر کی طرف آؤں یہ کالی بھیڑے بھی کہہ دیا گیا سابق ججیز یہ دیکھیں نا کالی بھیڑے جب آپ نے کہا ہے تو ٹکتے نا پھر پانا کیوں لگا ہے بچے بچے کو پتا کہ شہباز شریف آپ کے وزیر اعظم صاحب کا اشارہ کس کی طرف تھا جب ججز نے رییکٹ کی ہے تو پھر آپ کے ٹانی جنرل صاحب نے یہ کیوں کہا ہے کہ وہ سابق ججز سابق ججز کتوں آگئے سابق ججز کے بارے میں کہا ہے کہ یار خدا عمران خام کے لیے سابق ججز جو ہے وہ یہ کر رہے ہیں پھر کھڑے ہوتے نا بیان پہ پھر پانے کیوں لگا رہے ہیں خواجہ صاحب آپ دیکھیں نا بھئی سیدھی بات آپ کھڑے ہو جائے اگر اتنا ہی جرت والے ہیں آپ دوسروں کو جیتانے دے رہے ہیں تو اگر جو جو کچھ آپ کے وزیر اعظم نے کہا ہے تو کھڑے ہو جائے نا پھر آپ باقی ہو رہے ہیں کہ جی سابق ججز وہ سابق ججز کتوں وہ بانہ تو اچھا لگائیں خدا کے لیے کوئی گریس ہوتی ہے کوئی یہ ہوتی ہے کوئی وہ ہوتی ہے خدا کے لیے سابق چھوڑیں سر وفاقی وزیر کی طرف آجا ہاں وفاقی وزیر ہیں جی میرے دل بڑ جانی تلال چودری صاحب تلال چودری صاحب نے جو کل زبردستی پریس کانپریس کروائی گئی ہے یا کی ہے انہوں نے عمران خان صاحب کے بارے میں کہا ہے کہ جی وہ پاکستان کی تاریخ کے مہنگے ترین قیدی ہیں استغفر ہم مہنگے ترین قیدی کیا آپ ان کو دوپیر اور رات کو آدھا دھا کھلو زافران کھلا رہے ہیں لیکن سر عوام کے لیے تو ہیں نا مہنگے وہ عوام کے لیے وہ قیمتی ہے نا مہنگا نہیں قیمتی ہے وہ بیش قیمت کہنی ہے تلال چودری صاحب ایک بہت بڑا جھوٹا آپ نے بولنا ہے آج نہیں تو کل کسی نہ کسی عدالت پہ آخر کار تو جواب دینا ہے نا تلال چودری صاحب آپ نے پورے حقین کے ساتھ کہا ہے پورے تو یک کن کے ساتھ آپ نے پریس کانفرنس میکن تھا ہی بھونڈا الزام لگا ہے میں آپ کو چیلنج دیتا ہوں تلال صاحب آپ نے کہا ہے کہ عمران خان نے سات بیرکوں پہ قبضہ کر رکھا ہے آپ بھی آ جائیں یا میں آپ کے پاس حاضر ہو جاتا ہوں یا آپ میرے پاس تشریف لے ہیں آپ اللہ کے پاک کلام پہ ہاتھ رکھ کے یہ بات کہیں کہ عمران خان نے سات بیرکوں پہ قبضہ کر رکھا ہے میں آپ کو حقیقت حال بتاتا ہوں اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھ پہ کیس کر دیں مجھ پہ کیس کر دیں عمران خان صرف دس بھائی دس کی بیرک پہ بند ہے عمران خان کے اردگرد سات بیرکیں موجود ہیں عمران خان کو صرف قید تنہائی دینے کے لیے سیکیورٹی کے نام پہ ان سات بیرکوں وہ لوگڈیں بیرکیں وہ عمران خان کے استعمال میں نہیں ہیں وہ سات بیرکوں کو تعلے لگے ہوئے ہیں خالی ہیں کسی پر عمران خان کا قبضہ نہیں ہے سات بیرکوں پہ قبضہ کیا ہوا عمران خان نے سات کی سات بیرکیں جو مولیکہ بیرکیں ان کی تعداد سات ہی ہے لیکن وہ سب وہ لوگڈن کو تعلے لگے ہوئے ہیں خان صاحب نے جیل انتظامیہ سے کہا تھا دو یا تین مرتبہ کہا ہے کہ میری سیکیورٹی کی فکر نہ کریں یہ جو خالی بیرکیں آپ استعمال کریں یہاں پہ قیدیوں کو لا کے رکھیں لیکن مقصد کیا ہے عمران خان کو قید تنہائی کا شکار کرنا اس لیے جیل انتظامیہ یا حکومت کے پاگل کتے نے کٹا ہوئے ہیں کہ وہاں پہ لا کے قیدیاں بات کر دیں اصل مسئلہ ہی عمران خان کو کوئی ذنی طور پر ٹورچر دینا ہے اور قید تنہائی سے بڑا ذنی طورچر کوئی نہیں ہوتا اس لیے یہ کام نہ کریں میرا چیلنج ہے آپ کو پھر دوسری بات عمران خان کے پتہ نہیں آپ نے کیا 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 ہوئے میں اپنی اس بات اپنے موقف پہ جس کا میں بار بار اظہار کروں عمران خان کے کھانے سے لے کے عمران خان کی رہائش تک اگر کوئی تاجرش ثابت ہو جاتا ہے تو میں جھوٹا آپ سچے لیکن آپ ثابت کریں گے ایسے نہیں آپ ثابت کریں سر اس کے ساتھ آج کی آخری بات آج کی آخری بات بھائی جان حضور اپنی روش پہ غور کیجئے حضور اپنی روش پہ غور کیجئے یہ خلقت آپ سے بیزار کیوں ہے یہ خلقت آپ سے بیزار کیوں ہے وہ جس حاکم کو مر جانا ہے ایک دن وہ جس حاکم کو مر جانا ہے ایک دن خدا ہونے کا دعوے دار کیوں ہے خدا ہونے کا دعوے دار کیوں ہے ناظرین خوش رہیں خوش رکھیں آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے وی لاغ میں اللہ حافظ